بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سیتالیس سے لے کے تو ہزار اکیس تک یعنی کہ آج تک جو ہے جتنی بھی حکومتیں پاکستان کے اندر آئی ہیں وہ اپنے ساتھ ایک وزیر صحت کو لے کے آئی ہیں اور وہ وزیر صحت یہ مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیلتھ کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ناظرین جیسے ہی اس ہی وزیر کو ہلکیسا خانسی یا بخار ہو جاتا ہے تو وہ علاج کروانے وہ امریکہ میں چلا جاتا ہے یا پھر وہ لندن کا دورہ کر لیتا ہے اور ناظرین یہی صورتحال جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے یعنی کہ ہمارے وہاں جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے اور بتر سے بتر ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے وہاں عوام کے اندر ہم سب جو لوگ ہیں ہمارے وہاں ایک الزام لگایا جاتا ہے خاص طور پر ڈاکٹرز کے اوپر جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز اب ڈاکٹرز نہیں رہے اب وہ بزنسمن بن چکے ہیں وہ اتجاہتکار بن چکے یعنی کہ وہ میڈیکل فیسٹیز پروائیڈ کرنے کی بجائے وہ اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں تو ناظرین آپ سب سے بھی میرا یہ سوال ہے اب ضرور اس بات کا جو ہے جواب دیجئے گا کیا واقعی پاکستان کے اندر جو مختلف شہروں میں جو ڈاکٹرز بڑے چھوٹے اسپطالوں میں کام کر رہے ہیں کیا وہ واقعی میڈیکل فیسٹیز لوگوں کو فرہام کر رہے ہیں یا پھر وہ ایک بزنس کر رہے ہیں اس کا جواب ہمیں ضرور دیجئے گا تو ناظرین آج ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صدف لوڈی صاحبہ جو نیو یورک سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صدف صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صدف صاحبہ سب سے بہلے میں بات کروں گا کہ آپ ایک میڈیکل کیمپین رن کرنے جا رہی ہیں پاکستان کے لئے پاکستان کے اندر جو اس وقت جو میڈیکل کا جو نظام چل رہا ہے جو سہت کے جو شعبے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں ہاں جی جو اسلام علیکم تو جو میجے نظر آ رہا ہے کہ شاید سارے لوگوں کے پاس وہ ایکسس نہیں ہے مطلب کہ وہ نا جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کوئی ڈاکٹر کے ساتھ جیسے وہ بات کرنے کا جا کانسلٹیشن لینے کا تو شاید ان کو وہ ڈاکٹر کے ساتھ اپوئیمنٹ نہیں ملتی ہے کہ وہ ٹائم نہیں ملتا ہے تو آج کل کا جو ہے وہ کووڈ کے ساتھ اور اکسر لوگ وہ کمپٹرپل نہیں فیل کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے آفیس جانے میں نا تو آج کل جو چلا ہے یہاں پہ نیو یورک میں یہ ہے وہ ٹیلہ ہلتھ اور میرے خیال سے وہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے یہ نا جو لوگ جیسے کمپیوٹر سے وہ ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں جواب وہ سوال پوچھ سکتے ہیں اور ان کا جو ہوتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھ سکتے ہیں اوکی ڈاکٹر سیدر ایوہ اب میں بات کروں گا کہ ایک الزام because there's a blame to ڈاکٹرز کے یہاں پہ ڈاکٹرز علاج نہیں کرتے وہ اپنا کاروبار جو ہیں وہ رن کرتے پاکستان میں یہ سوچ رکھی جاتی ہے الزامات لگائے جاتے ہیں as a doctor آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں اور کیا آپ واقعی مانتی ہیں کہ in the world مختلف ممالک کے اندر ایسا ہے یا پھر یہ صرف ایک الزام ہے ایسا نہیں ہے ڈاکٹرز جو ہے اپنا جو اس کا ذمہ داری ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے جو اس کو عدا کرتا ہے ہنچی نہیں جو یہاں پہ ہے جیسے یہاں پہ جہاں پہ میں کام کرتی ہوں ڈاکٹرز کا سب سے پہلے چیز جو وہ ہم دیکھتے ہیں ہم مریض کو دیکھتے ہیں مریض کا نا کیا ہے کیا چاہیے ان کو اور ان کی کیا کمپلینٹ ہے کیا ان کو وہ درد ہو رہا ہے کیا سے ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں ہمیں زیادہ وہ پیسوں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں لیکن شاہد وہ آج کل بزنس بن گئی ہے ہر چیز وہ بزنس بن گئی ہے اور وہ ڈاکٹرز کے بھی ساتھ وہ جو کمپنیز جو خرید لیتے ہیں تو وہ بزنس کے ذریعے لیتے ہیں لیکن ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ خود ویسے ہمیشہ مریض کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں اوکی یعنی کہ ڈاکٹرز ہمیشہ مریض کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں لیکن ابھی آپ اس بات کو کہیں نہ کہیں مانتی ہیں کہ ابھی بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایسا بزنس بینٹ کام کر رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب میں جاننا چاہوں گا آپ کی کیمپین کے حوالے سے ایک پروگرام ہے جو آپ پاکستان کے اندر لانچ کرنے جارہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجئے گا ہاں جی تو میں چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں نا وہ ورچول ٹیلہ ہلک جیسے جو مریض دیکھنا چاہے اور کانسلٹیشنز لینا چاہے ویمنز ہلک کے بارے میں جو ان کو شاید اپوئیمنٹس نہیں ملتے ہیں جا وہ کوئی چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیفرنٹ کنٹری سے ان کو وہ مشورہ دے کہ جو ڈاکٹرز ان کو ایڈوائیس دے رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے تو وہ جیسے کوئی اپنی دوست کے دوست سے پوچھتی ہے لیکن انسٹیٹ آپ اپنی دوست کو نہیں کال کر دیو آپ اپنی ڈاکٹر کو کال کر دیو تو ورچول تیلہ ہلک نا تو مطلب کہ جیسے آپ کمپیوٹر سے ایکسس کرتی ہیں اور آپ کانسلٹیشن لے سکتے ہیں وہ اپنے ہلک کیر کے بارے میں ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹرز سلسل اپا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے وہاں جو ہیں صرف تیتیس فیصد جو لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ ایسز ان کے پاس موجود ہیں یعنی کہ ابھی بھی ایک بڑا طبقہ پاکستان کے در ایسز جن کے پاس انٹرنیٹ ایسز نہیں ہیں اگر ہم انٹیریئر کی طرف جائیں یعنی کہ ہم دہی علاقوں کی طرف جائیں تو وہاں پہ تو لوگوں کے پاس اتنی فیسلیٹیز نہیں ہیں تو آپ اس کیمپین کو جو آپ رن کرنے جارے ہیں اس کو کس طریقے سے جو ہے آپریٹ اور کس طریقے سے منیج کریں گی ہاں جی تو آئی ٹھیک یہ تو بہت بڑا سوال ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا قویشن ہے تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مطلب کی وہ وائفائی ہر جگہ نہیں ہوتی ہے تو جیسے ہی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جیسے پبلک ایریز جو ہیں جو لائبریز ہیں اور جیسے ریسٹرانس ہیں وغیرہ تو وہاں پہ فری وائفائی دیتے ہیں تو جیسے اگر کوئی انسان وہ ڈاکٹر کو ایکسس کرنا چاہے تو شاید وہ اس خطر پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ وائفائی فری ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ہوتے ہیں جیسے علاقے جہاں پہ فری وائ فائی جیسے پارکس میں کبھی کبار ہوتا ہے اور جیسے اگر آپ بینک جائیں جا آپ لائبری میں جائیں وہاں پہ فری وائ فائی ہوتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان میں بھی شاید یوزیلی یہ جو سرویس ہے یہ یونیورسٹیز کے سٹوڈنس کو یا پھر یہ مالز کے اندر بہت کچھ اور ریسٹورنٹس کے اندر ہی دے دی جاتی ہے حالانکہ یہ فیسلیٹی ابھی نہیں ہے ہمارے وہاں پبلک پلیسز کے اوپر اچھا اچھا تو پھر ای تنک یہ تو سب سے پہلے چیز یہ تو سب سے انکورن چیز ہے بلکو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے تلہ ہوتا ہو نہیں سکتا جب تک وہ وائ فائی نہ ہو انسان کے پاس تو ای تنک یہ چیز تو ایکشلی گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا کہ وہ جیسے تاکہ وہ ایکسس بڑھ سکے بلکو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹیئر میں جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے پاس ایکسس ہی نہیں ہے تو پھر یہ تلہ ہوتا تو شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایکسس نہیں ہو مجھے ہی بتائیے گا کہ خواتین ہی کیوں کیونکہ جب آپ نے اس کا پلان کیا ہوگا آپ نے اس کا پروگرام کا تو اس سے پہلا آپ نے ایک بڑی ریسرچ کی ہوگی خاص طور پاکستان کے اندر خواتین کے حوالے سے کیونکہ یہاں پہ جو ہے جنڈر جو ہیں وہ دونوں ہی افیکٹڈ ہیں بیماریوں سے تو خواتین ہی کیوں ہاں جی اس لئے کہ میں OBGYN ہوں تو میں وہ ومنز ہالت کے وہ کرتی ہوں تو میری سپیشلی میری سپیشلی ہے ومنز ہالت تو اس لئے پہلے میں نے تارگیٹ کیا ہے کہ ومنز ہالت کے کے بارے میں تلہ ہالت ورچال تلہ ہالت لیکن میرا وہ جو سوچ تو انشاءاللہ جو ایسا ایسا بڑے گا وہ سارے ساروں کو انکلو کرے گا جیسے ایسا بڑے گا وہ ایسا بڑے گا وہ ایسا بڑے گا وہ ایسا بڑے گا لیکن جہاں سے شروع کروں گی وہ میں اپنی سپیشلی سے شروع کروں گی جو بڑے گا جو ہے اوکے ایک سوال میں یہاں پہ کروں گا کہ دیفنیٹی جب آپ نے ریسرچ کی ہوگی تو کچھ بیماریاں آپ کے سامنے آئی ہوں گی کہ پاکستان کے اندر خواتین کے اندر یہ بیماری سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اس کا علاج کرنا سب سے پہلے زیادہ ضروری ہے تو آپ اگر تھوڑا سا بتا سکیں کہ ریسرچ کے اندر آپ نے کیا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہمیں ان بیماریوں کا سب سے پہلے علاج کرنا ہے جو خواتین کے اندر پائے جاتے ہیں خواتین کو ان کو خود بھی نہیں معلوم تو تھوڑا سا اگر بتائیے اس حوالے سے ہاں جی تو جب میں آئی تھی میں آئی تھی پاکستان کراچی میں ایکشلی میں آئی تھی وہ 2019 میں تو جب میں آئی تھی میں نے وہ میڈیکل مشن کیا تھا ایک اورگنیزیشن کے ساتھ وہ میڈ گلوبل اس کا نام ہے تو ہم گئے تھے انڈیس ہاسپرو میں تو وہاں پہ ہم نے دائیوں کے ساتھ کام کیا تھا ان کو وہ سکایا تھا ہم نے وہ آلٹر ساوند تو میں نے جو نورس کیا تھا کہ اس سے دو چیزیں میں نے سب سے بڑی چیزیں وہ نورس کی تھی ایک تھا کہ وہ انیمیا بہت کامن ہے وہاں پہ پاکستانی نا اور جب وہ ان کی ڈیلیبریز ہوتے ہیں جب ان کی بیبیز ہوتے ہیں تو اکثر وہ وہ ہمارج ہو جاتا ہے اور یہ کامن کامپلکیشن ہے وہ جیسے ڈیلیبری میں جب ہوتا ہے تو ایسے کبھی کبھار ہو سکتا ہے لیکن جو انیمیا جو ہوتی ہے وہ پاکستان میں بہت سویر ہے تو میں نے وہ دیکھا تھا کہ اگر عورتیں جیسے آئرن کائیں آئرن ہوتے ہیں وہ جس سے خون بڑھتا ہے تو اگر یہ ہم انسٹیٹوٹ کریں کہ ساری عورتیں جو وہ پرگنٹ ہیں جن کی وہ بیبی ہونے والا ہے اگر وہ آئرن کھا سکتے ہیں تو وہ پورے ان کی پرگننسی میں تو وہ ان کو ہلپ کر سکتا ہے ان کا خون بڑھ سکتا تاکہ پھر ہم آوائیڈ کر سکیں وہ بلیڈنگ بہت ہوتی ہے وہ ڈیلیبری میں تو وہ ہم عورتوں کی جان سیف کر سکتے ہیں یہ ایک چیز ہے دوسری چیز جو میں نے نوریس کی تھی اس وقت کہ جب ہم نے دائیوں کے ساتھ بات کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ روز کم سے کم ایک دفعہ وہ ڈیلیبر کرتے ہیں جن کی وہ بے بی بیس کا جیسے وہ پورا سر کبھی کبھی وہ بنا بانی ہوتا ہے سکل جو بولتا ہیں اور کوئی بچے جن کا وہ سپائن میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے وجہ جو ہے وہ ہے کہ وائیڈیمن میں کمی ہے اس وائیڈیمن کا نام ہے فولک آسد جیسے جہاں پہ امریکہ میں وہ ہماری سیریلز اور وہ جو بریڈ ڈیبروٹی بغیرہ جو ہوتی ہیں وہ وہ فولک آسد میں وہ اس میں ملابہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم ایک چیز کر سکیں تو وہ ساری عورتیں جو پرگنٹ ہوتی ہیں ان کو فولک آسد میں وہ وائیڈیمنٹ ٹھیک ہے فولک آسد میں تو وہ ان کے وہ بچوں کا وہ ڈیویلپمنٹ میں وہ مدد کرتا ہے تاکہ وہ سکل ڈیویلپ ہو جائے اور ان کا جو سپائن جو ہوتی ہے وہ بھی نا بن جائے صحیح طرح تاکہ جب ڈیویلیوری ہو تو اس میں وہ پرابمز نہ ہو تو دو چیز ہیں جو مجھے جو مجھے نظر آئی تھی اس وقت وہ تھا انیمیا اور وہ ڈیفیشنسی وہ کمی جو محسوس تھی وہ آئیرن میں تھی وائیڈیمنٹ اور وہ فولک آسد تو وہ یہ دو چیز ہیں سب سے امپورنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے دوپٹر صاحبہ ہمارے وہاں خاص طور پر ایزیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں جو انڈر ڈبلپ شمار ہوتے ہیں جس کے اندر پاکستان ہے ایک جس کے اندر بنگلہ دیش ہو گئے جس کے اندر انڈیا ہو گیا ہمارے وہاں سری لنکا ایسا ایک ملک ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو ہی کیوں سیلیکٹ کیا خاص طور پر اس فیسلیٹی کے لئے میں نے پاکستان چنائے اس لئے کہ میں خود پاکستانی ہوں میں ملتان میں پیدا ہوئی تھی اور میری ابھی تک یہاں پہ فیملی ہے ملتان میں اور لاہور میں اور میری وہ آپا کی وہ سسرال بھی ہیں کراچی میں تو پاکستان میں نے اس لئے چونہتا اس لئے کہ وہ مجھے بہت امپورٹنٹ لگا تھا جب میں یہاں پہ آئی تھی 2019 میں تو مجھے احساس ہوا تھا کہ پاکستان کے لئے مجھے کچھ کرنا چاہیے تو اس لئے میں چاہی تھی کہ میرا وہ ملک ہے اور یہاں پہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی تو اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو اس لئے میں نے اس لئے آپ کو اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی آپ نہیں پاکستان لیکن آپ اس ملک کے لئے اپنی سرویسز پروائیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان پاکستان جب آپ کام شروع کریں گی تو یہاں کی مناپلی یہاں کی بیوروکریٹ یہاں کی گورنمنٹ بہت سارے ہڈلز ان کو پاس آؤٹ کرنا ضروری ہے تو کتنا ڈیفکلٹ ہے اس وقت آپ کے لئے کہ آپ کیسے پلان کر رہی ہیں کس طریقے سے میں داخل ہوں اور اپنی پروگرام کو سارٹ کروں ہاں جی تو میرے خیال سے سب سے امپورنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کو کنیکشنز بنانا چاہیے جیسے مجھے نا وہ ایک دو ہیں لوگ جن کو میں جانتی ہوں جن سے میں ملی تھی وہاں پہ اندرس ہاسپروں میں تو وہ ہیں ابھی تک آپ آپ فروزن ہیں آپ 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 موسیقی 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 ٹھیک ہے اچھا میں اپنے تمام ناظرین کو یہاں پہ جو ہے دوبارہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کیا رائے رکھتے ہیں جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے ہیں جو جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں رہے وہ بزنس من بن گئے ہیں کیا یہ صرف ایک الزام ہے ایسا گراؤن کے اوپر نہیں ہے آپ کی رائے کا میں انتظار کروں گا اچھا ڈاکٹر صاحبہ آخر کے اندر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں پروگرام اپنا شروع کرنے جارے ہیں انشاءاللہ طرح آپ کو جو چیلنجز ہیں وہ آپ جلدی سے ان کو اوور اکم کریں اور جو آپ چاہتی ہیں پوزیٹیو جیسٹر پور پاکستانی پیپل سپیشلی وومن ہے تو ان کو آپ فیسلیٹیٹ کر سکے تو کوئی پیغام دینا چاہیں فی میلز کے لیے میل کے لیے پاکستانیوں کے لیے جیسے وہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں شاید کوئی کوئی لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے ہیں لیکن سب سے ایکسرسائز کریں یہ ہمارے صحت کے لیے بہت بہت ہی امپورنٹ ہے اور ہم اپنا وہ جو وزن ہیں اپنا وزن بھی نا وہ چیک رکھیں جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ وزن نہ بڑھے تو وہ کیسے نہ بڑھے تو آپ سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ زیادہ جیسے فروٹس اور ویجٹیبلز ایکسرسائز چلیں اگر آپ کچھ اور ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم باہر چلیں تھوڑ سا واکنگ جائیں اپنا کھانا حضم کریں یہ چیزیں صحت کے لیے بہت امپورنٹ ہیں اپنا وہ دل کو بھی چیک کروائیں وہ پاکستان میں وہ پاکستانی جو ہم ہیں وہ ہمارے ہرٹ ڈیزیز بہت ہوتا ہے ہماری شکر بہت ہوتی ہے ہمارے گائی بیریز بہت ہوتی ہے تو وہ ہم خود تھوڑ سا پریز کریں دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں اور اپنا صحت کا اس لئے کہ ہماری سب سے اہمیت چیز اور جو قیمتی چیز جو ہے وہ ہماری سہت ہے اگر سہت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے یعنی کہ جی یعنی کہ ایکسرسائز ووک اور کیپ چیکنگ آپ ڈاکٹر سے کنسن کرتے رہے ہیں اپنا ٹیسٹ کرواتے رہے ہیں ہاں جی بالکل یہ سب سے امپورنٹ چیز ہے اور جیسے وہ صحیح اپنا وزن رکھنا یہ چیزیں بہت امپورنٹ ہیں یہاں پہ جو ہے نیویورک میں وغیرہ یہاں پہ لوگ بہت احساس کرتے ہیں اپنا وزن کا جب میں دیکھتی ہوں جب جاتی ہوں پاکستان میں تو میجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید لوگ اپنا اتنا نہیں خیال کرتے اور میرے خیال سے زیادہ خیال کرنا چاہیے اسپیشی اپنا دل کا اپنا خلیسٹرال اپنا وہ ہنجی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ میں کوشش کروں گا اور میری جو ہے ہو بھی یہ ہے کہ جیسی آپ کا پروگرام شروع ہو پھر اس وقت ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں تاکہ پھر ہم اس کے بارے میں جان سکیں کہ now you have started your program اور اب کیا صورتحال ہے تاکہ جو ہے ہمارے ناظرین اس بارے میں بھی جان سکیں and it is a very positive initiative اگر یہ تمام پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں جو overseas ہیں گورنمنٹ ان کے لیے کام بھی کر رہی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں and one of them آپ ایک پیغام ہیں ان سب کے لیے تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدف لوڈی نیو یورک سے ہمیں جوائن کیا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیں لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے exercise walk جو اتنا لوگوں کی رجحان میں نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ان کا پروگرام ہے خاص طور پر women health کے حوالے سے وہ اس کا آغاز کرنے جا رہی ہیں and we hope that کہ وہ جو successfully وہ یہاں پہ کام کر سکیں درہل آپ سب سے میرا جو سوال تھا آپ ضرور اس کا جواب دیجئے گا کہ پاکستان کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں رہے ہیں وہ business men بن گئے ہیں یہ آپ سب سے میرا سوال ہے اس کا جواب ضرور دیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ تمام ناظرین کا جنہوں نے ہمیں آج کے شو میں جوائن کے اجازت دیجئے میں آپ کا محسبان صادت حسین صاحبی اللہ نکے پان